شکیرہ خلیلی حتیہ کانڈ ایک بار پھر سے چرچہ میں ہے سوامی شردھانند کے نام سے مشہور مورلی منوہر مشرا نے پھر سے دیش کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں پیرول ارضی دائر کی ہے مورلی منوہر مشرا اپنی پتنی شکیرہ خلیلی کی حتیہ کے ذرم میں بچھلے تیس سالوں سے سلاکھوں کے پیچھے ہیں مشرا 1994 سے عمرقید کی سزا کاٹ رہا ہے 84 سال کے سوامی شردھانند نے اس سے پہلے پچھلے سال اپریل میں راجیو گاندھی مرڈر کیس کی دوشی نلینی شریہرن کی رہائی کے بعد بھی سپریم کورٹ میں اپنی رہائی کی گوہار لگائی تھی لیکن کورٹ نے شردھانند کی پیرول کو خارج کر دیا تھا اس پورے کیس کو دانسنگ اور دہ گریو مرڈر میسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن کیا تھا وہ کیس اور کون تھی شکیرہ خلیلی جانیں گے اس ویڈیو میں نمسکار میرا نام ہے ریا شرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل شکیرہ خلیلی محسور کے دیوان کی پوتی تھی ان کا جنب 27 اگست 1947 کو چین نائی میں ویہ وسائی گلام حسین نمازی اور گوہر تاز بیگم مرزا کے یہاں ہوا تھا راج گھرانے سے ہونے کی وجہ سے شکیرہ کا انداز بہت راجسی تھا وہ بہت خوبصورت اور سٹائلش تھی 1965 میں 18 سال کی عمر میں شکیرہ نے مدراس میں اپنی ماں کی بہن کے بیٹے اکبر مرزا خلیلی سے لف میریج کر لی اکبر ایک جانے ماں نے ٹینس کھلاڑی تھے ساتھی وہ آسٹریلیا میں بھارت کے ہائی کمیشنر رہ چکے تھے بعد میں وہ ایران میں بھارتی راج دودھ بھی بن گئے دونوں کی چار بیٹیاں تھے اور ان کی زندگی خوشحال طریقی سے بھی ات رہی تھی دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگتی تھی لیکن وقت کو مانو اچانک کسی کی نظر لگ گئی اکبر اکثر کام کی چکر میں باہر رہتے تھے جس وجہ سے شکیرہ کو لگنے لگا کہ وہ انہیں وقت نہیں دے رہے تب ہی شکیرہ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا شادی کے 25 سال بعد ایک پارٹی میں شکیرہ کی ملاقات مرلی منوہر مشرا نام کے شخص سے ہوئی مشرا راج پریوار کے گھر میں کام کرتا تھا اور دونوں کے بیچ دوستی ہو گئی اسی دوران مشرا نے آدھیاتم کا راستہ اپنا لیا اور وہ سوامی شردھانند بن گیا شکیرہ کو ہمیشہ سے ملال تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے بیٹے کی کمی ہمیشہ سے کھلتی تھی اس کمی کی چاہت میں وہ اپنے دوست اور سوامی شردھانند کے پاس پہنچی بیٹے کی چاہت میں وہ اکثر سوامی شردھانند سے ملنے جاتی تھی اور شردھانند اس سے میچی میٹھی باتیں کرتا تھا ایسے میں شکیرہ دیرے دیرے شردھانند کو پسند کرنے لگی دونوں کے بیچ عشق پروان چڑھ رہا تھا اسی پیار میں شکیرہ نے ایک دن اکبر سے تلاک لے لیا اور 1986 میں سپیشل مارج ایٹ کے تہت اس نے شردھانند سے شادی کر لی شادی کے وقت شکیرہ 600 کروڑ روپے کی سمپتی کی مالکن تھی بیٹیوں کو اس بات سے بہت بڑا جھٹکا لگا شادی کے بعد شکیرہ اور شردھانند بینگلورو میں جا کر رہنے لگے دونوں کی شادیوں سے بیٹیا خوش نہیں تھی اور انہیں یہ رشتہ بلکل پسند نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیا حالکہ شکیرہ کی ایک بیٹی سبا نے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیا سبا کو موڈلنگ کا شوق تھا اور ایسے میں شکیرہ نے اسے ممبئی بھیج دیا لیکن بیچ میں ہی وہ اس سے ملنے آ جائے کرتی تھی شکیرہ اور شردھانند کی شادی کو پانچ سال کا وقت ہو گیا تھا دونوں کے بیچ سب کچھ صحیح چل رہا تھا شکیرہ اور شردھانند بینگلورو میں خوشحال زندگی جی رہے تھے تبھی اچانک ایک دن شکیرہ گائب ہو گئی سبا نے کئی فون کیے لیکن شکیرہ نے کسی بھی کا کول کا جواب نہیں دیا ایسے میں جب اس نے شردھانند کو فون کر کے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو شردھانند اس سے بہانے بنانے لگا اور باتوں کو گمانے لگا ماں کی خوش میں سبا ممبئی سے بینگلورو تک چلی ہے گھر پر ماں نہیں ملنے پر وہ بہت پریشان ہوئی شردھانند نے اسے شکیرہ کے امریکہ جانے کی بات بتائی شردھانند نے اس سبا کو بتایا کہ اس کی ماں پریگنٹ ہے اور امریکہ کے روزویلٹ ہسپٹل جانج کے لیے گئی ہے اس بات کو جب سبا نے جانا تو اس نے تورنت ہسپٹل میں کونٹاٹ کیا لیکن وہاں اسے شکیرہ نام کی کوئی پیشنٹ ہی نہیں ملی سوامی شردھانند کی جھوٹی کہانی نے سبا کے دماغ میں شک پیدا کر دیا وہ سمجھ گئی تھی کہ شردھانند اس کی ماں کے بارے میں چھوٹ بول رہا ہے اور اس کی ماں کہیں گائب ہو گئی ہے ایسے میں سبا نے پولس میں جا کر اپنی ماں کے گائب ہونے کی ریپورٹ درج کرائیں پولس نے ماملہ درج کر لیا اور چھانبین کرنا شروع کیا شکی آدھار پر پولس نے سب سے پہلے سوامی شردھانند کو طلب کیا لیکن سوامی شردھانند کی رسوک کے چلتے پولس اس کے ساتھ سکتی سے پوچھتاچ نہیں کر پائی اس کے علاوہ پولس نے شکیرہ کے گھر والے اس کے پہلے پتی اس کی بیٹیوں سے بات کی لیکن کچھ پتا نہیں چلا پولس لگاتار چھانبین کر رہی تھی لیکن تین سال سے شکیرہ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا ایسے میں نراش ہو کر پولس نے کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا لیکن تب ہی کیس میں ایک نیا موڑ آتا ہے ایک رات بینگلورو کرائیم برانچ کا ایک سپاہی کسی کے ساتھ ایک شراب کے ٹھیکے پر بیٹھا ہوا تھا جہاں شکیرہ اور سوامی شردھانند کے گھر میں کام کرنے والے نوکر سے اس کی ملاقات ہوئی نشے میں دھوت اس نوکر نے سپاہی کے سامنے یہ کہا کہ سنا ہے کہ پولس شکیرہ کی تلاش کر رہی ہے لیکن اب تو وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے سپاہی نے نوکر کی بات سن کر ترنت اسے پوچھتاچ کے لیے تھانے لیا ہے تھانے پہنچنے کے بعد کچھ دیر بعد اس کا پورا نشہ اتر گیا اور پولس کی پوچھتاچ میں اس نے بتایا کہ شکیرہ مر گئی ہے اور شردھانند نے اسے زندہ ہی ایک تابوت میں بند کر کے زمین میں دفنا دیا تھا نوکر کی بات سن کر پولس نے ترنت شردھانند کو پکڑ لیا شردھانند سے سکتی سے پیش آنی کے بعد پولس کو پتا چلا کہ شردھانند اور مرلی منوہر مشرا نے اپنی پتنی شکیرہ کو 28 ایپرل 1991 کو مار ڈالا تھا شردھانند نے شکیرہ کو پہلے نشے کی چیز کھلا کر بے ہوش کی اور پھر اسے تابوت میں ڈال کر اپنے بنگلے میں ہی زندہ دفنا دیا پوچھتاچ کے دوران شردھانند کی نوکر نے بتایا کہ شردھانند شکیرہ سے اس کی دولت اور سمپتی لینا چاہتا تھا جس کی وجہ سے ہی اس نے اس سے شادی کی تھی حالکہ شکیرہ اپنی ساری سمپتی اپنی سبھی بیٹھیوں میں باتنا چاہتی تھی جس وجہ سے شردھانند نے شکیرہ کو مارنے کی سازش رجی تھی پولس نے ترند سوامی شردھانند کو گرفتار کر لیا تھا اور کوٹ نے اپنی پتنی شکیرہ کے قتل کا دوشی قرار کرتے ہوئے عمرقید کی سزا انہیں سنا دی تھی نوکر نے یہ بھی بتایا تھا کہ شردھانند نے جہاں تابوت میں شکیرہ کو دفنایا تھا اس نے وہاں کسی کو شک نہ ہو اس لیے ٹائلز لگوا دیئے تھے اس کے بعد وہ اس جگہ تین سال تک پارٹی کرتا رہا شکیرہ کی قبر پر ناچا کرتا تھا اس وجہ سے پوری دیش میں اس مرڈہ میسٹری کو ڈانسنگ آن گریو کے نام سے جانا جاتا ہے اسی ہتھیاکان پر ایمازون پر سال دوہزار تیس میں ڈانسنگ آن ڈا گریو ٹائٹل کی ڈاکیمنٹری بھی آ چکی ہے ڈاکیمنٹری میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے سوامی شردانند عرف مورلی منوہر مشرا سمپتی کے لالچ میں پتنی شکیرہ خلیلی کو پرطاڑت کرتا ہے اور ایک دن اس کی ہتھیا کر دیتا ہے بہرحال آپ کا اس ویڈیو پر کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے برنے رہے ہمارے ساتھ ٹی وی نینڈ ڈیجیٹل پر